اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مینگو آئسکریم کی بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی جو گھر میں بیسک سے انگریڈنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو چلیں جیس ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو مینگو آئسکریم ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے مینگو تو یہاں پہ میں نے ایک عام لے لیا ہے اور اگر آپ اس کا بیٹ چیک کریں تو یہ 400 گرام ہے تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو چھین لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رفلی سا چوب کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اپنے بلینڈر جد میں تو ہمیں چاہیے ون کپ ملک تو میں نے تھوڑا سا جو دودھ ہے اس میں ڈال دیا ہے اور باقی جو ملک ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑے سے دودھ کے ساتھ آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور ایک مینگو پیوری ریڈی کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بہت ہی سمودھ سی جو مینگو پیوری ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے جو باقی دودھ ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اب اس میں ایک کپ میں نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں ایک کپ ہی اس میں ڈرائی ملک پودر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے ہاف کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے ہاف کپ جو ہے وہ انف ہے ساتھ میں میں نے ایڈ کر دی ہے ون کپ جو ہے کریم میں نے ڈبے کی کریم یوز کی ہے لیکن آپ گھر میں جو ملائی ہوتی ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے بس ان سب چیزوں کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے جس پائیو بیسک سے انڈیوڈنس کے ساتھ آپ کی بہت زبردست قسم کی جو مینگو آئس کریم ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی اب اس کو ایک خوبصورت سا کلر اس کو دینے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون پینچ میں نے اس میں ییلو فوٹ کلر ایڈ کر دی ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے بلینڈر جار کو چلا دیا ہے تو آپ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت سا جو ہے نا وہ کلر بن گیا ہے بلکل جیسی مارکیٹ میں ملتی ہے اس طرح کی آئس کریم کا کلر بن گیا ہے اور آپ نے اب اس کو ایڈ کر دینا ہے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں تو میرے پاس مینگو آئس کریم کا یہ کنٹینر پڑا تھا تو میں نے جو ہے یہ سارا جو بیٹر ہے اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے لٹ لکا کے کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا دوبارہ سے اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی سیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس سٹیج پہ ہم نے اس کو دوبارہ سے بیٹ کرنے لینا ہے بیٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس میں آئس کرسٹلز نہیں بنیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ آئس کی میں بہت ہی کریمی سے ٹیکسٹر کی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے کریمی سی آئس کیم بن گئی ہے تو بس اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ فریزر میں رکھ دیں لیکن میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کچھ مینگو چنکس میں نے ہاف مینگو لے لیا تھا جس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کچھ مینگو میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے اور کچھ مینگو جو ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈال دیں اس کی اچھی سی پریزنٹیشن کے لیے اور جب یہ مینگو چنکس آئس کیم کھاتے ہوئے آپ کے موں میں آتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بٹ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ یہ ڈال دیں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کلنگ فلم اور یہ میں ڈال رہی ہوں مینگو آئس کیم کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اس کو لگانا ہے کہ جو یہ کلنگ فلم ہے یہ آئس کیم کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے تاکہ بلکل بھی ائر اس کے اندر نہ چاہے اور آئس کیم بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس میں جو ہیں وہ آئس کرسٹلز بھی نہ بنیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے اور رکھ دینا ہے فریزر میں اور یہ سات آٹھ گھنٹے میں بہت اچھی سی جو ہے فریز ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس کو اوور نائٹ کیلئے رکھ دیا تھا اور یہ میں آپ کو نیکسٹ ایک کا کلپ دکھا رہی ہوں اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو آئس کیم ہے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی جو ہے زبردست قسم کی بنی ہے تو دیکھیں کتنی زبردست قسم کی آئس کیم ماشاءاللہ جس 5 بیسک انگریڈنگ سے ساتھ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے سب گھر والوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اور جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کر لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ دوبارہ بزار سے آئس کیم بائی کریں گے تو آپ چاہیں تو آپ اس کو ایز ایڈس سرف کر دیں نہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈال کے تو آپ اس کو سرف کریں تو یہ بہت ہی جو ہے وہ مزے کی لگتی ہے اور جی بس اس کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ سے اجازت ملوں گی نیکس ڈاگ میں یا کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ